اسلام علیکم سوشل میڈیا پہ ایک پیپر وائرل ہو رہا ہے آج کل کامسٹس نیورسٹی اسلام آمباد کا جس میں انگلیش کے پیپر کے دوران پروفیسر صاحب نے جو قویسٹن پوچھے ہیں کہ مارکین جولی یہ دو بہن بائی ہیں جو فرانس میں اپنی چھٹیا گزارنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور ایک رات انہوں نے ساحل سمندر پر ڈیسائٹ کیا کہ یہ رات ہم ایک کیبن میں گزارتے ہیں اور کیبن میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کی جو رات ہے یہ ہم محبت میں پیار میں گزار دیتے ہیں اور وہ پھر یہ رات محبت بری رات گزار لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کیا یہ ہم سیکرٹ رکھیں گے اور کسی کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے اس کے بعد پروفیسر صاحب نے یہ سٹوری بتانے کے بعد جو سوال پوچھے ہیں کہ آپ بتائیں کیا انہوں نے جو یہ خفیہ پیار کی بہن بائی تھے دونوں تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں اپنی ذاتی تجربے کے لحاظ سے اور اپنے مائن اور اپنے ذاتی رائے بھی اس میں دیں کیا انہوں نے ٹک کیا یا غلط کیا یہ سوال ہے پاکستان کے مشہور کوم سیٹس یونیورسٹی اسلام آباد کے انگلیش کے پیپر میں پوچھا گیا یہ وائرل ہوتا ہے وائرل ہونے کے بعد یہ سائنس ان ٹکنولوجی کے منسٹر کے پاس یہ پیپر پہنچتا ہے اور جب پوچھا جاتا ہے یونیورسٹی سے تو یونیورسٹی کا موقف یہ ہے کہ ہم آلریڈی اس پروفیسر کو اس ٹیچر کو ہم فارغ کر چکے ہیں اپنے یونیورسٹی سے ملازمت سے اس کو برطرف کر چکے ہیں تو بات یہ ہے کہ ایسے لوگ کیسے گز گئے ہمارے تعلیم اداروں میں اور یقین مانیے یہ جو ہماری یونیورسٹیاں ہیں اس میں ایسے بلیک شیفز موجود ہیں جو کہ ہماری نسل کو تباہ کر رہے ہیں اور یونیورسٹیاں بہت ایسے طرف جا رہی ہیں جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہیں وہ بجائے اس کے کیونکہ کوئی کانسٹریکٹیو ڈیولپمنٹ ہوتی فہاشی کی طرف اوپن مائنڈڈ اور ولگر ریزم کی طرف بڑھ رہی ہے اور یہ ایسے ولگر لوگ پسادزہ کے لباس میں موجود ہیں جو کہ ہمارے نوجوان نسل کو تباہ برباد کر رہے ہیں یہ تو شکر ہے کہ کچھ ایسے ہمارے بچے تھے اس یونیورسٹی میں جنہوں نے پکچر لے کے اس کو ہائلائٹ کیا اور سوشل میڈیا پر ڈالا اور سوشل میڈیا کی پاور تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ وہ بندے کو ننگا کر کے چور دیتی ہے تو یہ ایک پازیٹو ایمپیکٹ بھی ہے کہ ایسے لوگوں کو اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا تو ہم کیسے پک اوٹ کرتے اور کیسے کیک اوٹ کرتے یونیورسٹی سے اور ایسے واقعات پہلی بار نہیں ہوئے بلکہ پہلے بھی ہو چکے ہیں تو اس کے لیے حکومت سے درخواست ہیں کہ ایسا کوئی نظام ایسا کوئی قانون بنایا جائے کہ آئندہ بھی کوئی پسادسہ کے روپ میں کوئی اس طرح حمل نہ کرے اگر اس کو اگر کرے بھی تو ایسی سزا دی جائے کہ کوئی دوبارہ اس طرح سوچ بھی نہ سکے ہم لوگ تو سوشل میڈیا پہ جو ہمارے کچھ بہن بائی جو کہ اوپن مائنڈڈ کہہ رہے یا لبرل ٹائپ کہہ رہے وہ مدارس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ مدارس میں یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے بچوں کے ساتھ جاتی ہوتی ہیں اور مار پٹائی ہوتی ہیں یہاں پر ان کے موں کو تالے لگ چکے ہیں اس کو بھی ہائلائٹ کریں ہمارے جو یونیورسٹیاں ہیں اس میں بہت گن موجود ہے اور اس گن کو ہم نہیں صاف کرنا ہے کسی نے باہر سے آ کے صاف نہیں کرنا ہم نے اور آپ نہیں کرنا ہے اس کی لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو گھر میں ہی دین کی تربیت دیں ان کی برینسٹرومنگ کریں ان کو دین کی طرف رائع کریں ان کو سمجھائیں اپنا کلچر سمجھائیں اپنا اسلام سمجھائیں تاکہ اگر وہ کسی ایسے شخص کے ایسے ادارے کے کسی ایسے استاد کے پاس جائے جہاں پہ ویوز کا کنفرکٹ آ رہا ہو تو وہ آ کے اس کو سمجھ سکے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں یہ ہمارے اسلام کو ہمارے کلچر کو ہمارے پاکستان کو ہماری سوسائٹی کے لیے ناسور ہے اور پلانٹڈ ہے اور ان کو ہائلائٹ کریں اور ان کو ہم ارڈیکیٹ کریں تو آج کے یہی پیغام ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اپنے گھر میں تربیت کریں اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان سٹوڈنس کو جنہوں نے یہ کوئسٹن پڑھنے کے بعد اس پر توڑا بہت ایکشن لے کے اس کو سوشل میڈیا پر ڈالا اور ہر اس بندے کو جس نے اس کی مخالفت کی اور میں یہ ڈیمان کر رہا ہوں اور یہ حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ اس پروفیسر کا پیچھا ایسے نہ چھوڑے کہ صرف اس کو برطرف کر دیا گیا اس کو کوٹ میں لیں اور اس کو سزا دیں موسیقی